امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دو عہب ایسے ہیں جو کامیابی کو ایسے روکتے ہیں کہ کبھی بھی کامیابی کا رستہ انسان کی طرف صحیح طرح سے مائل نہیں ہوتا وہ دو عمل غیبت کرنا اور حسد کرنا ہے انسان کے کاموں میں رکاوٹیں پریشانیاں اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ انسان حسد کرتا ہے انسان غیبت کرتا ہے اگر انسان دوسرے مخلوقات سے محبت کرنا سیکھ جائے حسد کرنے سے دوری کرنے کو مقدم کرے تو محمد والے محمد کی صدقیں غیب سے اسباب اس کی زندگی کے قریب آتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان دوسروں کی کامیابی کو خود کی کامیابی سمجھے دوسروں کی خوشیوں کو خود کی خوشی سمجھے تو کائنات اس کی خوشی کو منظریام پلانے کے لیے جستجو کرتی ہے اور یوں وہ انسان تیزی ترقی کامیابی و خوشحالی پاتا ہے بعض مرتبہ ہماری عادتیں ہیں جو ہمیں کامیاب کرتی ہیں اگر ہم اپنی عادتوں کو بہتر کریں تو با خدا ہمارے نصیب بہتر ہو جائے گا ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی